سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاتحہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنه تطیئ لولا عن هدان الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام علی النبی الامی المکی الہاشمی القرشی المدنی السید البہی و سراج المزی نقطت دائرت الوجود صاحب المقام المحمود و صاحب الوکار و سکینہ المدفون بارد مدینہ علی عبد المعید والمصطفى الامجد و رسول المسدد اب القاسم محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المدلومین الغر المیامین المنتجبین الاکرمین الَّذینَا أَذْهَبَ اللَّهُ آنْهُمُ الرِّجْسَ وَاتَّحْرَهُمْ تَطْهِيرًا و لعنة الله على آدائهم و قطلتهم و غاسبی حقوقهم و منکری فدائلهم اجمعین من الآن إلى قیوم يوم الدین اما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالی في محكم كتابه المبین و فرقانه المطین و هو اصدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوه الذین آمنوا استجیبوا للہ و لرسول اذا دعاكم لما يحييكم سلوات برمحمد اربائی ایمان بزارش ہے کہ ایک مردہ سورہ حمد تین مرتبہ سورہ قلو اللہ و آہد کی تلاوت کر کے مرہوم سید تقی مہدی تقوی کی روح کا اور تمام مؤمن و مؤمنات خاص طور پر جو اس قبرستان میں سو رہے ہیں ان سب کو اعصال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم لاتے ماتے مہدی و مالک من الدین ایاق انعبلا رحیم ایاق ان استعین احدا سرا fot المستقیم سلاة اللہین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک اللہ ربنا کذالک اللہ ربنا اللہم وقفل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات برسرور عالم صلوات اللہم عاشو اللہ عربہ بی ایمان اولاں کھلاک کائنات بروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کتنا بھی شکر کیا جائے گا اس کا شکر اس کے شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے کہ کئیسی کئیسی نعمتیں ہم کو اللہ نے عطا کی ہیں کئیسی کئیسی نعمتوں سے نوازا ہے اور اس وقت سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم کو امام حسین کے گھر میں امام بھلا کر امام حسین کا مہمان بنایا ہے اس لئے جب کسی کے گھر میں کوئی جاتا ہے نا جانے والا مہمان ہوتا ہے گھر والا مہزبان ہوتا ہے ہے نا بھائی تو حضرت زانے گرامی ہم بھی سب مہمان ہیں کون مہزبان ہے امامت ہماری مہزبان ہے ایک سلاوات بھیجے برمائے مگر مہزبان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ مہمان خوشی خوشی رخصت ہو جائے مہمان کا احترام ہو مہمان کی تعظیم ہو اور اس لئے براہ مہزبان بھی کوشش کرتا ہے مہمان سے کہتا ہے یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ تاکہ خوشی سے رخصت تو ہو جائے اب آپ بتائیے جب ہم جیسے غلام نہیں تھا ہم جیسے غلام چاہتے ہیں کہ مہمان خوشی سے رخصت ہو جائے آپ بتائیے جو خود رسول ہو ایک سلاوات بھیجے برمحمد والوں جو صاحبان اختیار ہوں علی امامت ہوگی لہذا عزیزان گرامی درباری امامت میں آپ آئے ہیں درباری رسالت میں آپ آئے ہیں مگر لے کے کیا جائیے گا کچھ مانگی ہے نا بھائی ایسے ہی دسترخان پر نہ بیٹھئے مجلس ہے مجلس کو احساس سمجھے آپ کو لے کے کیا جانا ہے ماشاءاللہ بہت سی نعمتیں ہیں الحمدللہ اللہ نے آنکھ آپ کو دیئے کان دیئے ہیں زبان دیئے ہیں ہاتھ دیئے ہیں پیر دیئے ہیں اپنی بدن کے قومت تو لگائیے آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازہ ہے مگر اگر ہم درباری امامت میں آئے ہیں درباری رسالت میں آئے ہیں تو کیا لینا ہے تو خلہ کے کائنات پر وردگار مارے عالم نے آواز دی سنو سب سے بڑی نعمت حیات ہے سب سے بڑی نعمت زندگی ہے جب سب سے بڑی نعمت زندگی ہے حیات ہے کیوں؟ اس لئے تمام نعمتوں کا دارمدار زندگی ہی پر ہے بھئے جب زندہ ہے تو تب تو انجینئر ہوگا جب زندہ ہے تو تب تو ڈاکٹر ہوگا جب زندہ ہے تو تب تو سائنٹسٹ ہوگا جب زندہ ہے تب تو منصبدار ہوگا تو حیات سب سے بڑی نعمت ہے لہذا یہ نعمت اس اللہ اکبر تو حیات لے لو اس حیات کی حقیقت کیا ہے مجھے سوال یہ ہے کہ زندگی ہے کیا اگر سب سے بڑی نعمت زندگی ہے زندگی ہے کیا حیات کیا ہے کیا اٹھنا کیا بیٹھنا کیا چلنا کیا پھرنا اگر یہ زندگی ہوتی تو خلا کے کائنات اپنے نبی کو آواز نہ دیتا اِنَّكَ اللَّا تُسْمِعُ الْمَوْتَى اے میرے حبیب آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اب بتائیے پیغمبر کسی قابرستان میں جا کے سناتے تھے کیا کسی قابرستان میں جا کے خطبہ دیتے تھے نہیں انہی کے سامنے جن کے آنکھوں جن کو اپنی آنکھوں پر اتنا ناز تھا کہ اپنے کو دیدہ ور کہتے تھے اپنی بازوں پر اتنا ناز تھا کہ اپنے کو طاقتور کہتے تھے اور اپنی زبان پر اتنا ناز تھا دنیا کو گھونگا اور اپنے کو سخنور کہتے تھے ہاتھیں پیتے اٹھتے چلتے پھرتے مگر خلہ کے کائنات پرورد کہا میرے حبیب یہ زندہ نہیں ہے مردے ہیں پھر زندگی کیا ہے حیات کیا ہے تو اللہ نے آواز دی سنو کیا تم نے زندگی پیدا کی ہے تم بتاؤگا حیات کیا ہے کیا تم نے زندگی پیدا کی ہے تم بتاؤگے زندگی کیا ہے نہیں زندگی ایک ہے بس اور کوئی زندگی نہیں کوئی حیات نہیں بس ایک ہی ہے اب اگر اس کے بعد کسی کے بعد زندگی ہے وہ اس حیات کی تجلی ہے حیات نہیں ہے اس لئے اس کی حیات ایسی ہے بس وہی وہ زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں جس کے بعد کوئی پریشانی نہیں لہذا وہی حیات ہے زندگی ہے مگر دے گا کیسے ہم کو میرے پروردگار تو ہی زندہ ہے تو ہی زندگی کے خزانہ ہے تیرے پاس حیات ہے تو ہی حیات دے گا مگر دے گا کیسے اس لئے ہم تجھے آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے ہاتھ سے ٹٹول نہیں سکتے زبان سے چک نہیں سکتے کان سے سن نہیں سکتے دماغ سے سونگ نہیں سکتے ہے کہاں بس آواز دے کہ آپ زندگی لینا ہے حیات لینا ہے تو سنو کہاں زندگی ملے گی اے ایماندارو دوڑ کے جاؤ لبیک لبیک ہو بارگاہ پروردگار عالم میں دوڑ کے جاؤ ولی رسول اور رسول کی بارگاہ میں دوڑ کے جاؤ کیوں بہت دوڑ کے جاؤ ازاد دعاکم جاوو تم کو پکارے لمایوہیکم اس بات کی طرف جس میں تمہاری حیات ہے ایک سلوات بیجیے بر محمد دوڑ کے جاؤ بارگاہی الہی میں بارگاہی نبوت میں تشریف لائے ایک سلوات بیجیے بر محمد مگر ایسی افضاد کے رہے میں درہ توجہ فرمائیے تو اللہ آواز دے رہے دوڑ کے جاؤ کہاں بارگاہی قدرت میں باگ رہا ہے بارگاہی رسالت میں وہاں کیا ہے ارے جب وہ پکارے وہاں تمہارے لئے حیات ہے تمہارے لئے زندگی ہے ہم نے تو مان لیا خلا کے کائناہ وہی زندگی دیتا ہے وہی حیات دیتا ہے مگر یہاں قرآن کہتا ہے کہ نہیں رسول بھی زندگی دیتے ہیں متوجہ ہیں آپ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ ہمارا رسول زندہ ہے کہیں نہیں قرآن میں آپ کو ملے گا سر کا رسالت میں آپ زندہ ہیں نہیں قرآن کہتا ہے کہ زندہ نہیں بلکہ زندگی دیتے ہیں بھئے مقاولہ ہے نا فاقد شہ لائیوٹی شہ جس کے پاس خود نہ ہو دوسرے کو دے گا کیا جو خود بھوکا ہو دوسرے کو چھلائے گا کیا جو خود برہنا ہو دوسرے کو پہنائے گا کیا قرآن یہ نہیں کہتا ہے نبی زندہ ہے قرآن کہتا ہے کہ نبی زندگی دیتے ہیں ارے جب زندگی ہے تب ہی تو دیتے ہیں ایک سلوات بیجے پر محمد وازیز توجہ سے سنیے گا چند جبلے پہلے تمہیدی طور پر تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اعلان کہا کہ رسول زندگی دیتے ہیں دے سکتے ہیں سرکاری ختمی مرتبہ زندگی دے سکتے ہیں ہم کو کوئی چیز دے سکتے ہیں جبکہ سورہ نجم اعلان کر رہا ہے وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَىٰ بس ایک مرتبہ کہو لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهِ تمہاری انتہا خدا تک متوجہ رہیے تمہاری انتہا خدا تک بس کہو لَا إِلَىٰ إِلَّا اللَّهِ اَنَّهُочкуَ عَسَقَ وَأَبْقَا وہی ہساتا ہے وہی رولاتا ہے وَإِنَّهُ�로 آمَاتَ وَأَحْيَا وہی موت دیتا ہے وہی زندگی دیتا ہے اللہ ہی زندگی دیتا ہے اللہ ہی موت دیتا ہے اللہ ہی ہساتا ہے اللہ ہی رولاتا ہے اور اس کے بعد چند آیات ہیں اس کے بعد رشاد ہوتا ہے اِنَّهُو عَاگْنَا وَأَقْنَا وہی گنی بناتا ہے وہی فقیر بناتا ہے اس کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں قوت نہیں اس لئے بھائی کچھ لوگ کہتے تو ہیں کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو نہیں اس لئے کی شرک ہے اور بار بار آواز آتی ہے ذرا ہم نے کہا یا رسول اللہ تو شرک ذرا کہا یا علی تو شرک کا فتوہ ذرا کہا یا حسین تو شرک کا فتوہ ہے بھائی کیوں اس لئے قرآن مجید آواز دے رہا ہے بس اللہ ہی موت دیتا ہے اللہ ہی حیات دیتا ہے اللہ ہی رزق دیتا ہے اللہ ہی گنی بناتا ہے اللہ ہی فقیر بناتا ہے اللہ ہی ہساتا ہے اللہ ہی رولاتا ہے ایک سلوات بے جیبر محمد وار مگر عزیزانِ گرامی جس اللہ نے یہ اعلام کیا کہ صرف اللہ ہی دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے وہی اگر اپنی صفت کو کسی کی طرف منصوب کرے اور کہے رسول بھی دیتے ہیں آپ اشکال نہ کیجئے متوجہ ہیں کی نہیں اب بتائیے رسول دے سکتے ہیں فیلال رسول کی بحث ہے رسول دے سکتے ہیں کس طرح دیں گے چنانچہ اموم صادق کا دربار ہے دسترخان بشاہ ہوا ہے ظاہری نعمتیں باطلی نعمتیں علمی نعمتیں مادی نعمتیں معنی نعمتیں روحانی نعمتیں آتے ہیں شرکت کرنے والے شرکت کرتے ہیں اور نعمتیں حاصل کرتے ہیں اسی دسترخان پر ہے امام ابو حنیفہ اب امام ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہیں ہمارے امام صادق علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے مادی نعمت سامنے آگئی روٹی گزہ آپ دونوں الحمدلہ تناول فرمائے امام علیہ السلام نے بھی تناول فرمایا امام ابو حنیفہ نے بھی تناول فرمایا جب روٹی کھا چکے جب گزہ کھا چکے تو امام الصادق نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین حازہ منکا ومن رسولکا اے پروردگار تمام تعریفیں تیرے لئے جو رب العالمین ہے یہ نعمت تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے فرمایا جب کوئی نعمت ملے خدا کے ساتھ ساتھ رسول کو یاد کرنا سرکار ختم مرتبت کو یاد کیجئے رسول کو یاد کیجئے حازہ منکا من رسول کا ارے یہ حمد ہے یہ تعریف ہے مالحال میں یہاں بھی رہا ہوں ہمارے کشمیر میں یہ رسم ابھی ہے یہاں نہیں ہے بھائی آپ کے لکنوں میں نہیں دیکھا بگر بنار سناس میں ایوپی میں دیکھا کہ جب دسترکاں بشتا ہے نا کھانے والے جس نے کھایا اٹھ گیا جس نے کھایا اٹھ گیا ہمارے ایسا نہیں ہوتا ہے ملکہ آرام سے بیٹھ جائے آخر میں حمد پڑھائے کیجئے جمعہ میں صادق نے فرمایا اے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو رب العالمین ہے یہ نعمت تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے امام ابو حنیفہ فورن بولے ارے شاگرد بھی ایسا ہو جو سوال کرے ایسا ہے سوال کہ ہم پر احسان کرے بڑا سوال کہا حضور یہ تو شرک ہو گیا خاص طور میرے جوان متوجہ رہے ہیں کیونکہ آج بار بار جگہ جگہ شرک 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 ایسی فکریاں ہیں کہ مت پوچھے شرک کی فکریاں کیا ہے ہے نا تو ہم کو دینا ہے کہ توہید نہیں خطرے میں نہ پڑ جائے بھائی توہید خطرے میں نہ ہو جائے کہا حضور یہ تو شرک ہو گیا کہا کیسے کہا اس لیے شرک ہو گیا ہے کہ آپ نے اللہ کے ساتھ نعمت دینے میں رسول کو شریک قرار دیا کہا آپ نے فرمایا نعمت اللہ دیتا ہے نعمت رسول دیتے ہیں کہا ابو حنیفہ قرآن نہیں پڑھا ہے کہا حضور پڑھا ہے کیوں نہیں کہا یہ آیت نہیں پڑھی ہے ابھی جمعہ آیت پڑھوں گا کہا ہاں پڑھ چکا ہوں مگر بھول گیا ہوں بس یہی فرق ہے ایک ہوتا ہے علم الدراسہ علم الدراسہ کے معنی ہوتے ہیں شاگر استاد کے سامنے بیٹھے علم حاصل کرے استاد پڑھاتا ہے وہ سکھتا ہے استاد پڑھاتا ہے وہ سکھتا ہے اس میں یہ کچھ یاد رہتا ہے کچھ بھول جاتا ہے علم الدراسہ میں شاگرد بھول جاتا ہے مگر دوسرا علم ہوتا ہے علم الوراسہ وہ وراسک میں ملتا ہے وہ سامنے بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتا ہے زبان چوسنے سے نوڑے نوڑے ہاتھ پڑھاتا ہے نوڑے 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 چھے ہاتھ پڑھاتے تو امام نے فرمایا بات یہی ہے تم قرآن پور چکیوں مگر بھول گئے ہو اس لئے کہ تمہارا علم المدراسہ ہے مگر ہمارا علم الوراسہ ہے کہا آیت پڑھو جوان متوجہ رہیں کہیں توحید خطرے من جائے کہا پڑھو بتائیے وہاں آپ نے تو خدا کے ساتھ رسول کو قرار دے دیا تو ابھی میں نے عرض کیا انہو ہوا آگنا وآقنا بس خدا ہی گنی بناتا ہے خدا ہی دیتا ہے خدا ہی رزق دیتا ہے سورہ نجم آرز کر رہا ہوں خدا ہی رزق دیتا ہے موت دیتا ہے حیات دیتا ہے کہا پڑھو اب سورہ توبہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا نَكَمُوا إِلَّا عَنْ آگْنَاهُمُ اللَّهُ ارے یہ دشمنانی اسلام مسلمانوں کے کیوں دشمن ہو گئے یہ کیوں ان سے انتقام لیتے ہیں اس لیے انتقام لیتے ہیں اگنا ہم ان مسلمانوں کو گنی بنایا کس نے گنی بنایا اللہ اللہ نے گنی بنایا یقیناً اللہ ہی گنی بناتا ہے لیکن اگر آیت رک جاتے ہیں ہم بھی رک جاتے آیت کہتی ہے اگنا ہم ان کو گنی بنایا اللہوں اللہ نے گنی بنایا ورسول اور اس کے رسول نے گنی بنایا تو قرآن کہتا ہے ان کو گنی بنایا اللہ نے بھی اور رسول نے دونے اللہ conception وہاں تو کہا تھا سب اللہ گنی بناتا ہے یا الہ الا اللہ یقینا حضرتان کے نام میں سب کچھ اللہ دیتا ہے حیات اللہ دیتا ہے رزق اللہ دیتا ہے مہت اللہ دیتا ہے زندگی اللہ دیتا ہے برکت اللہ دیتا ہے سب کچھ اللہ دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر اس آئے مبارکہ میں کہا گنی بناتا ہے بے نیاز کرتا ہے دولت مند بناتا ہے اولاد والا بناتا ہے کون؟ اللہ اور اس کا رسول متوجہ ہیں یہ نہیں تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے گنی بنایا رسول نے انہیں دونوں گنی بناتے ہیں نا سورہ توبہ کی آیت تو حضرت آنے گرامی کیا اس کا مطلب یہ ہے اس دروازے سے جائیے تو اللہ دیتا ہے اس دروازے سے جائیے تو رسول دیتے ہیں ایسا ہی مطلب ہے؟ ہے؟ ارے بھائی یہ لکھنو ہے یہاں علمی مراقض رہے ہیں اسیلے میں آپ کو چھیڑ رہا ہوں مجھے بات کیجئے گا بھائی مجھے کلاس بدلنا آتا ہے اس لئے کہ میں خطیب نہیں ہوں مگر استاد تو ہوں میں استاد رہا ہوں استاد کلاس کو دیکھتا ہے متوجہ ہیں کہ نہیں؟ استاد کلاس کو دیکھتا ہے فطن سطح فکری دیکھتا ہے اسی اعتبار سے پڑھتا ہے ارے یہ میں نہیں کہتا یہ امام صادق نے فرمایا سلوات بھیجئے متوجہ ہیں یہ نہیں؟ توجہ سے سنیے گا چنانچہ آپ دیکھیں آج بڑی کوششیں ہونی بھی چاہیے علم حاصل کیجئے علم حاصل کیجئے علم حاصل کیجئے اپنے بچوں کو بڑے بڑے اسکولوں میں داخلہ ہے یہ نہیں؟ یہاں کہیں کیسے کیسے اسکول ہیں؟ اسکول میں داخلہ اسکول میں داخلہ لیکن جب بچے کو ڈالا جاتا ہے اسکول میں درس کیا ہے؟ اے فار اپل بی فار وال سی فار کیٹ اے فار اپل بی فار وال سی فار کیٹ اس کو بچارے کو یاد پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ریٹ کیا ہے؟ کیٹ کیا ہے؟ نہیں سورتیں دکھائی جاتی ہیں اور نام یاد کرائے جاتے ہیں ہے یہ نہیں؟ اچھا دوسرے سال بھی یہی سبق اے فار اپل بی فار وال تیسرے سال بھی یہی سبق چوتھے سال بھی یہی سبق تو آپ اپنے بچے کو اس مدرسے میں رکھئے گا ارے لکھنا وہے بھائی یہ تو کہاں ہوں بول رہا ہوں بتائیے رکھئے گا ارے چوتھے سال بھی اور پانچویں سال بھی آپ کہیں گے یہ مدرسہ خسارے والا ہے میں نے کہا کیوں کہاں مولانا تب یہ بچہ تھا تب صورتیں دکھلانا تھا نام یاد کرانا تھا اب یہ دسویں کلاس میں آ گیا اب صرف صورتیں نہیں دکھانا ہے صورتوں کی حقیقت بتانا ہے اب صورتوں کی حقیقت بتانا ہے صرف نام یاد نہیں کرانا ہے معاف کیجئے گا دنیاوی مدرسے میں آپ برداشت نہیں کرتے کہ دسویں سال بھی وہی سبق ہو اب اگر امام حسین کا مدرسہ مجلس ہوگی تو اگر ہمارا جوان توجہ فرمائیے گا دس برس کے بعد بھی حسین کو اتنا ہی جانتا ہے جتنا دس برس پہلے اگر میرا جوان میں نے کہا پھر کیا ہونا چاہیے آپ سے میں نے پوچھا کہا مولانا جب یہ بچہ ہے اس کو ہاتھ میں علم دے کے عباس کا نام یاد کرایا جائے دس میں سال اس فریرے میں عباس کی وفا دکھائی جائے اگر سلوات ریجیہ برمحمد وعلمان کلاس الگ الگ ہے کلاس الگ الگ ہے مدرسہ الگ الگ ہے بتائیے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس کلاس کا پڑھوں بھائی بتائیے آپ نرسری میں ہیں فرسٹ میں ہیں سکڑ میں ہیں جی تینت میں ہیں نہیں آج تینت کا درس سنیے سلوات بھیجئے بلند آواء سلوات بھیجئے یہ میں نہیں کہتا یہ امام صادق نے فرمایا مجھے کہ مخاطب کا خیال رکھو سامین کا خیال رکھو بچوں کا کلاس الگ ہے جوانوں کا کلاس الگ چنانچہ ایک شخص آیا امام صادق کے خدمت میں کہا حضور یہ بتائیے ہم اپنے پیغمبر کو عبو القاسم کیوں کہتے ہیں بتائیے ہم اپنے پیغمبر کو حضور کو عبو القاسم کیوں کہتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا سنو یہ عرب کا قائدہ ہے کہ کنیت ہوتی ہے باپ کو بیٹے کے نام سے پکارا جاتا ہے چنانچہ جیسے ہم امام حسین کو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ عبداللہ یعنی عبداللہ کا بابا کیوں اس لئے علی اصغر کا اصلی نام عبداللہ ہے آپ جب سلام کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہیں السلام علیکہ یا حسین بن علی نہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ابا عبداللہ یعنی علی اصغر کا بابا کہ اسی طرح ہمارے پیغمبر کا ایک بیٹا تھا اس کا نام تھا قاسم لہذا پیغمبر ہیں قاسم کے بابا اسی لئے ہم کہتے ہیں عبدالقاسم یعنی پیغمبر ہے قاسم کا بابا تو اسی لئے کہتے ہیں عبدالقاسم لیکن مخاطبنے کا حضور یہ تو نرسری کلاس کا جواب ہے میں تو گزر چکا ہوں ٹینت میں پہنچ چکا ہوں یہ جواب مجھے نہیں چاہیے متوجہ ہیں کہ نہیں یہ مجھے جواب کی ضرورت نہیں اس لئے میں یہ کلاس پار کر چکا ہوں کہا اچھا تم اس کلاس کو پار کر چکے ہو دسویں میں پہنچے ہو کہاں کہا سنو تب کیوں کہا جاتا ہے عبدالقاسم کہا بتائیے کہا سنو اے رب میں جو کسی کی تربیت کرتا ہے وہ اس کا باپ ہوتا ہے بتاؤ پیغمبر نے کس کی تربیت کی کس کی تربیت کی مولا خود پرواتے ہیں مجھے اپنی دود میں رکھا سنو اس کے بعد کچھ جس چباتے تھے مجھے کو کھلاتے تھے علی کی تربیت کی کہا ہاں علی کی تربیت کی کہا بتاؤ علی کیا ہے کہا بھی بتائیے کہا علی ہے قاسمِ نارو والجنہ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے علی ہیں لہٰذا علی ہے قاسم پیغمبر نے تربیت کی اس لئے کہا جاتا ہے عبو القاسم ایک سلام آج بیجے پر محمد والے محمد تو عزیزان اگرامی میں یہ عرض کر رہا ہے اس لئے کلاس آپ بدلنے دیجئے اب چند کا پڑھوں گا بھائی آج نرسری کا نہیں ہوگا ونہ بہت آسان ہے در ایک خیبر اکھاڑنا کوئی مشکل نہیں ہے آج نرسری کو رہنے دیجئے میں کیا عرض کر رہا تھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کہتا ہے ان کو گنی بنایا اللہ نے بھی اور رسول نے بھی دو نے گنی بنایا اچھا دو نے گنی بنایا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے ادھر جائیے اللہ سے مانگئے یا اللہ میری حاجت اور ادھر جائیے یا رسول اللہ میری حاجت ایسا ہی ہے نہیں یہ شرک ہے ہم نہیں مان سکتے کہ دو دروازے ہیں دروازہ ایک ہے ہم تو نہیں ماندے بھائی شرک ہے اس لئے دروازہ ایک ہی ہے ہے نا تو وہ بھی اعلان کیا ہے اسی لئے جو وہ بہار ہیں ان کو جو ما شاء اللہ یہ نہ سمجھے یہ جلدی نکلنا چاہتے ہیں نہیں ان کو دروازے سے پیار ہوتا ہے کیوں انہوں نے حدیث سنی ہے انا مدینة العلم وعلی البابا لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ دو دروازے سے پیار ہے کبھی کبھی شہر میں بھی آیا کیجئے رہے دور مہرے ماشاءاللہ سے جانے گناہ تو میں عرض کر رہا تھا یہ شرک ہے اگر کوئی کہے کہ ایک دروازے سے اللہ دیتا ہے ایک دروازے سے رسول ہم نہیں مان سکتے اچھا پھر دوسرے معنی یہ ہے کہ پہلے اللہ دیتا ہے پھر رسول پہلے اللہ دے گا پھر رسول دے گا یہ بھی شرک ہے اس لئے ہمارا اللہ مرنے والا کب ہے کہ مر جائے گا پھر رسول دے گا نہیں پھر مطلب امام صادق نے فرمایا مطلب سلوات بھیجئے اللہ نے گنی بنایا رسول نے گنی بنایا اللہ اولاد دیتا ہے رسول اولاد دیتا ہے اللہ رزق دیتا ہے رسول رزق دیتا ہے اللہ حیات دیتا ہے رسول حیات دیتے ہیں کس طرح امام صادق نے فرمایا آیت پڑھو مکمل اگناہم اللہ ورسول ان کو گنی بنایا اللہ نے اور اس کے رسول نے من فضل ہی ہونا چاہیتا ہے من فضل ہیما یعنی اللہ اپنے فضل سے گنی بناتا ہے رسول اپنے فضل سے الگ الگ نہیں امام نے فرمایا دونوں گنی بناتے ہیں من فضل مگر فضل ایک کا ہے فضل اللہ کا ہے نہیں توجہ توجہ فرمائیں اچھا نہیں توجہ فرمائیں تو آپ نے چشمہ دیکھا ہے چشمہ جانتے ہیں بچوں کے لئے عرض کروں گا اچھا نہیں جانتے ہیں تو کشمیر آئیے کتنے چشمے ہیں وہاں اسی لئے آپ نے سنا ہوگا انتناک ککرناک اس لئے کہ چشمے کو کشمیر زبان میں ناگ کہا جاتا ہے لہذا ناگ ہی ناگ ہے وہاں تو چشمہ نہیں دیکھا چشمہ زمین میں کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سے پانی اُبلتا ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے اس کو چشمہ کہتے ہیں اچھا چلیے چشمہ نہیں دیکھا ہے نل تو دیکھا ہے نا ہے نا جب نل دیکھا ہے آپ نے آپ کو پیاس لگ گئی گئے پانی پی کے آگئے آپ نے کہا پانی نے مجھے سیراب کر دیا صحیح ہے کہ غلط ہے دوسرا بھائی گیا وہ پی کے آیا کہا نل نے مجھے سیراب کر دیا سچے کی جھوٹ ہے کہیں شرک تو نہیں کہیں شرک تو نہیں ارے نل آپ سمجھے چشمہ چشمہ جہاں سے پانی نکلتا ہے آپ کو پیاس لگ گئی یہ امام صادق علیہ السلام کے الفاظ کی تشریح کر رہا ہوں آپ کو پیاس لگ گئی چلے آپ پانی لینے کے لئے جانا ہے چشمے پر ہے نا متوجہ لیکن چشمے کو اپنا پانی نہیں ہوتا ہے آتا ہے خزانے سے ایک صاحب نے کہا میں نل کے پاس نہیں جاؤں گا چشمے کے پاس نہیں جاؤں گا میں جاؤں گا خزانے کے پاس نہ جانے کتنی پھٹ اترنا پڑے گا ہزار پھٹ دو ہزار پھٹ ارے معاف کیجئے جنہوں نے چشمہ چھوڑا اور کہا کہ ہم خزانے کے پاس جائیں گے وہ تو دھوپ ہی گئے وہ واپس نہیں آئے وہ واپس نہیں آئے وہ تو دھوپ گئے معاف کیجئے اگر پانی لینا ہے چشمے کے پاس آئیے مگر چشمے کو اپنا پانی نہیں پانی آتا ہے خزانے سے دیتا ہے چشمہ اور نل بس اللہ نے آواز دی کن تو کنزن مخفیہ میں بھی پوشیدہ خزانہ اللہ نے آواز دی میں پوشیدہ خزانہ آپ بتائیے کہے کا خزانہ لوہے کا چاندی کا پیٹرول کا گیس کا مٹی کا کوئلے کا ارے کہے کا خزانہ کہا ارے یہ تو بات کی چیزیں ہیں میں نے کہا پھول کہے کا خزانہ کہا میں اپنے کمال اور جمال کا خزانہ میں علم کا خزانہ میں صداقت کا خزانہ میں رزق دینے کا خزانہ میں قدرت دینے کا خزانہ میں اولاد دینے کا خزانہ میں حیات دینے کا خزانہ سب میں ہوں خزانہ میں ہوں رزق میں دیتا ہوں حیات میں دیتا ہوں مگر میرے پاس آ نہیں سکتے جس چشمے سے دیتا ہوں اسی چشمے کا نام ہے محمد آپ جس چشمے سے دیتا ہوں اسی چشمے کو کہتے ہیں محمد ارے رزق میں دیتا ہوں چشمہ محمد حیات میں دیتا ہوں چشمہ محمد گنی میں بناتا ہوں چشمہ محمد آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ارے پانی نے سیراب کیا نال نے سیراب کیا جب یہ شرک نہیں ہوا ہم بھی کہتے ہیں اللہ دیتا ہے رسول دیتے ہیں رسول نے دے دیا اس لئے رسول خود نہیں رسول چشمہ ہیں توجہ ہیں متوجہ ہیں کہ بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں خاص طور اپنے جوانوں کے لئے اس لئے درباری امامت میں آپ آئے ہیں تو دیتے ہیں رسول چشمہ ہے رسول مگر خزانہ ہے اللہ متوجہ ہیں کہ نہیں آپ اگر رسول کو چھوڑ کے کوئی گیا وہ تو گیا وہ تو چلائی گیا متوجہ ہیں کہ نہیں مگر ایک سوال ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے ختم نبوت ہے کہ نہیں نبوت ختم ہو چکی کی باقی ہے ہمارے پیغمبر ہے خاتم النبیین ختم المرسلین ہے نا نبوت بھی ختم رسالت بھی ختم اب بتائیے جو چشمہ ختم ہوا ہو بند ہوا ہو وہ پانی دے گا کیسے نہیں توجہ فرمائے ہرے چشمہ نبوت تو بند اس لئے نبوت ختم ہو گئی ہے نا خاتم النبیین ہے نا پیغمبر ختم المرسلین ہے نا رسالت بھی ختم نبوت بھی ختم ماننا پڑے گا ہمارے نبی کے پاس کوئی اور منصب ہے جو ختم ہونے والا نہیں اب بتائیے وہ کونسا منصب ہے ارے وہ کونسا منصب ہے ارے چشمہ نبوت تو ختم چشمہ رسالت تو ختم نہیں کوئی چشمہ باقی ہے جو قیامت تک دے گا حیات بھی زندگی بھی اسی لئے کہا چشمہ گڑھے کو کہتے ہیں نا گہرائی اس گہرائی کو عربی میں غدیر کہتے ہیں اسی لئے غدیر سے ملا دیا کہ چشمہ باندھنا ہی ہوگا قیامت تک جاری رہے گا ایک سلام آدمی جیبر محمد وال اب اجازت ہے ایک جملہ کہے دوں مگر بہرحال جملہ ذرا بھاری ہے کیونکہ کبھی کبھی استاد بھاری جملہ کہتا ہے اس لئے تم کو آپ کو ڈھرانے کے لئے نہیں اس لئے اپنے کو یاد رکھنے کے لئے کہیں بھول نہ جاؤں متوجہ ہیں کہ نہیں ایک جملہ سن لیجئے متوجہ رہیے اب غدیر جو غدیر جہاں پر یہ چشمہ جاری ہوا متوجہ رہیے اور ہم جشن جب جشنِ غدیر مناتے ہیں کہتے ہیں کیا ہے ارے نبی کے جانشین ارے رسول کے جانشین کا جشن ہے نبی کے جانشین کا جشن ہے معاف کیجئے گا جو ڈپارٹمنٹ ختم ہوا ہو وہاں جانشین ہوتا ہے نہیں توجہ فرمائے ارے بھائی ایک کالیج ہے ماشاءاللہ یہاں بہت کالیج ہے نا ہنگی نہیں کالیج کالیج ہے چل رہا ہے کالیج پرنس پر صاحب کو جانا ہے ہش بر زیارت پر تین مینے کی چھٹی چار مینے کی چھٹی اب کون چلائے گا کالیج وائس پرنس پر اب نائیب کی ضرورت ہے کیونکہ کالیج چل رہا ہے جب کالیج چل رہا ہے تو نائیب کی ضرورت ہے لیکن اب اگر خدا نکاستہ کوئی کالیج بند ہی ہو گیا نہ پرنس پر رہا تو نہ نائیب رہا ارے جہاں کام باقی نہیں ہوتا ہے وہاں نائیب نہیں ہوتا وہاں وائس پرنسپل نہیں ہوتا نبوت بھی ختم ہو گئی رسالت بھی ختم ہو گئی تو جانشیدی کا مطلب کیا ہے کہنے دیجئے گدیر تسلسلِ امامت کا جشن ہے یہ آخرت بات ہے پھر مولا علی نبوت کا کام بھی کریں گے رسالت کا کام بھی کریں گے احکام بھی بتائیں گے متوجہ رہی ہے متوجہ رہی ہے احکام بھی بتائیں گے تبلیغ بھی کریں گے قرآن کی حفاظت بھی کریں گے یہ الگ بات ہے اسی طرح جس طرح کوئی پرنسپل ہوتا ہے دیکھیں کالیج کا پرنسپل ہے اس کا کام پڑھانا نہیں ہوتا اس کا کام ہے کالیج کا انتظام سنبھالنا آپ کبھی دیکھتا ہے کہ حساب ٹیچر نہیں آیا چلو میں پڑھا لوں گا نہیں توجہ فرق آیا لیکن اس کا یہ منصب نہیں ہے اس کے زیل میں کیونکہ انتظام چلنا چاہیے اسی طرح امام وہ کام انجام دیتا ہے جو نبی کے مسائل ہیں احکام پہنچانا تبلیغ کرنا توجہ فرمایا آپ نے لیکن اصلی امامت کیا ہے اصلی امامت اپنی جگہ پر ہے کیا ہے امامت ایک سلواز بھیجے محمد والے محمد وقت کم ہے زیزانی گرہ میں باتیں عرض کرنا ہے دو تیر ضروری خاص طور آپ کے آپ جوانوں کی خدمت میں اس لئے کہ آپ ما شاء اللہ صاحبانی علم ہے صاحبانی فہم ہے بس اتنا یہ عرض کروں گا چنانچہ پریشانی یہ ہے دیکھیں میں نے عرض کینا کلاس بدلتا ہے ہمارے ہاں پریشانی ہے بہرحال پریشانی ہے مجھے معاف کییئے گا ابھی ہم بات نہیں بھی کر پاتے ہیں تو لڑے والا لڑے اے آپ نے ایسا کیوں کہا آپ نے ایسا کیوں کہا ارے پہلے سنو تو میں کیا کہہ رہا ہوں اگر آپ کی بات آپ کے پاس ہے آپ ہی کو آپ ہم کو علم دے دیجئے آپ کبھی سنیں گے اگر آپ ہی کا صحیح ہوگا ہم مان لیں گے آپ بھی ریسرچ کیجئے ہم بھی ریسرچ کریں گے بتوجہ ہیں کی نہیں اب پریشانی یہ ہے جب ہم امامت کی بلندی بیان کرتے ہیں امامت کی رفعت بیان کرتے ہیں جب ہم امامت کا منصب بیان کرتے ہیں جب ہم امامت کے عصبت بیان کرتے ہیں تو دنیا والے کہتے ہیں دیکھو علی کو رسول سے آگے بڑھا دیا وہا پھر ہو گئے بڑھا دیا رسول سے آگے معاف کیجئے ہم نے علی کو رسول سے آگے نہیں بڑھایا آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا ہے آپ نے رسول کو اتنا گھٹایا ہے متوجہ رہیے کیا آپ سمجھتے ہیں علی کو آگے بڑھایا ورنہ میرا سوال عالم اسلام سے ہے ملت اسلامی سے میرا ایک سوال جب ہم امامت کی بلندی بیان کرتے ہیں یہ بتاؤ ہمارے رسول امام ہیں امام ہیں کی نہیں پتہ یہ عالم اسلام سے میرا سوال ہے یہ بتاؤ ہمارے رسول امام ہیں کی نہیں اگر کوئی کہے گا کہ ہمارے رسول امام نہیں ہیں تو ادھر ابراہیم والا آئے گا کہے گا آج سے اپنے نبی کو افضل نہ کہو کہ اس لیے کہ تمہارے نبی کے پاس صرف نبوت ہے رسالت ہے محبت ہے مگر ہمارا نبی ابراہیم نبوت والا رسالت والا قرآن آواز دے رہا اِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ امَامًا اب بتائیے جب ابراہیم کے پاس امامت ہو عالم اسلام کو دعوت دے رہا ہوں دعوت دے رہا ہوں جب ہم امامت کی بحث کر رہے ہیں سنیے پریشانی یہ ہے جو سننے ہی پا رہے ہیں آپ بھی کبھی گوھر نہیں کرتے ہیں آپ بھی بس محدود رہتے ہیں جب ہم امامت کی بحث کرتے ہیں مراد علی نہیں مراد امامت ہے تو ہمارے نبی امام ہے کہ نہیں جناب ابراہیم کو امامت ملی قرآن کہہ رہا ہے اِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ امَامًا اے ابراہیم ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا تو یہ امامت کا بشپنا ہے یہ امامت گھٹنیوں چل رہی ہے کہ ابراہیم صرف لوگوں کے امام مگر جب امامت میں جوانی آ گئی جب امامت میں شباب آ گیا ہمارے نبی کے پاس امامت آ گئی اللہ نے آواز دی میرے حبیب وہ خلیل تھے جو صرف لوگوں کے امام تم حبیب ہو میں رب العالمین جہاں جہاں میں رب ہوں تم رحمتاً لِلآلمین ہو ایک صلاوات بیجے بر محمد امام الاولین و امام الاخرین ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اول امام اصلی امام ہے ہمارے نبی سرکاری ختمی مرتبہ اچھا اگر یہ اول امام ہیں پہلے امام کون ہے بھائی پہلے امام امام الاولین سرکاری ختمی مرتبہ مگر آپ کیوں پڑھاتے ہیں دینیات میں پہلے امام حضرت علی بھائی جواب دیجئے لوگوں کو آپ مانجھے کیجئے اخ ناقیدہ ہے کی نہیں دینیات میں کہتے ہیں کی نہیں پہلے امام حضرت علی دوسرے امام حضرت حسن اگر میں کہتا ہوں اول امام جہاں میں محمد رسول اللہ پھر دینیات میں بچوں کو کیوں کہتے ہیں یہ اس لئے کہتے ہیں گدیر تھا کوئی اختلاف نہ تھا لہٰذا گدیر کے بعد پہلا امام غدیر کے بعد یہ بچوں کو بتایا جاتا ہے غدیر کے بعد نبی کے بعد اصلی امامت کے بعد متوجہ رہیے تو امامت ہے کیا امامت کا کام کیا ہے صرف چند مسئلے بتانا چار مسئلے بتانا چار کتابوں کی آیتوں کی تلاوت کرنا نہیں وہ تو نبوت کا کام ہے خبر لانا وہ رسالت کام کام ہے خبر پہنچانا اگر یہ کہیں گے آپ امامت کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا میں بھی تو تبلیغ کرتا ہوں تو میں چاہتے ہیں میں امام ہوں یا دوسرے امام ہیں چنانچہ جیسے ہی جناب ابراہیم کو توجہ سنیے گا جیسے ہی جناب ابراہیم کو اللہ نے آواز دی انی جائلو کل ناسی ماما ابراہیم میں تم کو امام بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے بس اتنا ہی کہا ابراہیم تڑپنے لگے کیوں جب ریزلٹ کھاموش ہوتا ہے نا مثلا ابھی اگر کسی بچے نے امتحان دیا نا اس کے بعد اگر اس سے کہا جائے کہ تم پاس ہو وہ تڑپتا رہتا ہے ذرا مجھے دکھاؤ کونسا ڈیوزن کونسی ڈگری کئی نمبر پچاس پرسنٹ ہے کہ ساتھ پر حیل چکے نہیں فطرت ہے چنانچہ جنابی ابراہیم جانتے تھے امامت کیا ہے علم النبوت سے جانتے تھے امامت وہ چشمہ ہے جو اللہ کائنات کو دیتا ہے وہ اسی چشمے کے ذریعے سے دیتا ہے یہ ابراہیم جانتے تھے لہٰذا فورن جیسے ریزلٹ آ گیا کہا رب عرینی پروردگار مجھے دکھا دے کیا دکھا دے بھائی ارے پروردگار مجھے دکھا دے کیا کیفہ تُہی الموتہ تُو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے یہ نہیں کہا مجھے دکھا دے تُو زندہ کرتا ہے کی نہیں نہیں زندہ تُو ہی کرتا ہے گنی تُو بناتا ہے مالدہ تُو بناتا ہے ہساتا تُو ہے رولاتا تُو ہے کیفہ کیسے کس طرح تو حیات دیتا ہے کہ اچھا دیکھ رہا چاہتے ہو چار پرندے لے لو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو ان کو مار ڈالو ان کو کباب بنا ڈالو لکھنوی کباب نہیں بھائی وہاں اُتری فرصت کہاں تھی ان کو کباب بنا ڈالو چار پرندے کو مارا کیا نہیں قتل کیا کیا نہیں سمدہن اب تم پکارو یا تی انکہ سیہ حیات میں دوں گا مگر زبان امام کی ہوگی ایک سلوات بیجیں برمحمد وہ بلند آواز سلوات بیجیں برمحمد وقت قتم ہونے جا رہا ہے مگر دو جملے اور عرض کرنا ہے اس کے لئے شاید دو آپ کو زحمت دوں گا یہ چشمہ حیات ہے امامت چشمہ حیات ہے یہاں سے زندگی ملتی ہے دنیا کو زندگی ملتی ہے سب کو زندگی ملتی ہے توجہ سنے گا آپ کے ذمہ دائی لیکن جو امامت کے ماننے والے ان کو کتنی زندگی ہونی چاہیے آپ امامت کے ماننے والے ہیں کی نہیں آپ اگر دیکھنا ہے کہ ہم زندہ ہیں کی نہیں کیسے پتا چلے گا لباس سے امامے سے کب ایسے بلتنگوں سے پتا چلے گا کہہ سے پتا چلے گا شور مچانے سے نہیں اللہ میں اکبال نے کہا قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے موقوب اگر دیکھنا ہے قوم زندہ ہے کی نہیں یہ دیکھو اس کی فکر زندہ ہے کی نہیں قوموں کی حیات ان کے تخیل پر ہے موقوب متجہ متوجہ ہے کی نہیں اگر دیکھنا ہے جوان زندہ ہے کی نہیں یہ دیکھو فکر زندہ ہے کی نہیں فکر زندہ ہے کی نہیں اگر فکر زندہ ہے جوان زندہ ہے لہٰذا جوان وہ زندہ ہے جس کی فکر زمین پر نہ ہو عرش تک ہو شیعہ جوان کی فکر یہ جوان کہاں تک ہونا چاہیے تو عرش پر ہونا چاہیے یہ تو بڑی منزلوں پر ہونا چاہیے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے یہ شیعہ جوان کی ذمہ داری ازادار کی ذمہ داری آپ کے پاس چشمہ حیات ہے آپ کے پاس حیات کا چشمہ ہے بتائیے دنیا کی کسی قوم کے پاس علامت ہے حیات کی زندگی کی علامت ہے کسی قوم کے پاس کسی قوم کے پاس نہیں پھر کس کے پاس ہمارے پاس بتائیے کیا ہے کیا ہے توجہ سنیے خاص طور میرا جوان سنیے کیا ذمہ داری ہے ازاداری کی کیا ذمہ داری ہے اس ماتمداری کی سنیے دنیا کی کسی قوم کے پاس حیات کی علامت نہیں زندگی کی علامت نہیں ہمارے پاس ہے کیا علامت ہے سنیے جس ملک کا وزیر آزم یا صدر مر جاتا ہے یعنی ان کا سرپرست جس ملک کا صدر یا وزیر آزم مر جاتا ہے وہاں کا جھنڈا جھک جاتا ہے جھکتا ہے کی نہیں جھنڈا جھکا دو اس لئے کہ سرپرست مر گیا اس لئے وزیر آزم مر گیا مگر جھنڈا جہاں کھڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک یتیم نہیں ہے سرپرست ہے ارے اب ہندی میں جھنڈا کہیے عربی میں علام میں توجہ فرمائی علام ہمارے ہاں کھڑا ہے استعدہ ہی کی نہیں یہ اعلان ہے دنیا والو ہمارے پاس حیات ہے پردے کے میں چشمہ ہے ایک سلواز بیجے پر محمد دنیا والو آو آو تمہارے پاس چشمہ حیات نہیں ہمارے پاس چشمہ حیات ہے تمہارے پاس زندگی کا چشمہ نہیں ہمارے پاس زندگی کا چشمہ ہے متوجہ ہیں کہ نہیں نہ خاص طور جوان متوجہ رہیں دیکھیں جنگ میں اگر علم گر جاتا ہے سب بھاگ جاتے ہیں ہے نا تو جب علم کھڑا رہتا ہے اس کا مطلب جو بھگوڑے ہیں ان کو بلاؤ تو علم نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کو بھگا دو علم کا مطلب ہے بھاگنے والوں کو بھلا لو نہیں توجہ فرمائے نہیں توجہ فرمائے آپ کے ہاتھ میں علم ہے آپ کو دنیا کو دینا دعوت دینا ہے تمہارے پاس چشمہ حیات نہیں ہمارے پاس زندگی ہے آو سننی ہوتا آو شیعہ ہوتا آو سیکھ ہوتا آو ہندو ہوتا آو کوئی بھی ہوتا آو 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 ہمارے پاس حیات ہے تمہارے پاس نہیں ارے ایسا جملہ نہ کہیے کہ آیا ہوا بھاگ جائے ایک سلامات بھیجیے برمحمد وال پاس دو جملے اور زیرزان اگرامی سیلے اللہ میں اقبال نے کہا اللہ میں اقبال نے کہا سنیے فرما کہیں مجزوب فرنگین بانداز فرنگی مجزوب فرنگین بانداز فرنگی مہدی کے تقیل سے زندہ کیا وطن کو مہدی کے تقیل آتا آدب کے شہر میں رہنے والے میں تو بے آدب ہوں بھائی اس لئے آدب کا شہر ہے بھائی شہرِ آدب ہے میں تھا بے زبان ہوں زبان والوں میں بول رہا ہوں مگر بہرحال میرے لئے میراج ہے سنیے جب جرمنی کو زوال آیا جب وہ کمزور ہو گئے جب وہ گرنے لگے جب وہ قیرم مزلت میں جانے لگے تو ان کے رہبر نتشے لے نتشے لے توجہ شیئے گا ان سے کہا او میرے قوم والوں تم کیوں مر رہے ہو تم کیوں زلط میں جا رہے ہو سنو جو اس دنیا کو عدل انصاف سے بھرے گا مہدی وہ ہم ہی میں سے ہوگا ارے متوجہ ہیں جنائے قوم کو دعوت دی کس کی طرف مہدی کی طرف متوجہ ہیں جب لاحظ کروں ارے جرمنی ہے کیونکہ سب کا عقیدہ ہے نا آ کر آوے گا دنیا کو عدل انصاف سے بھرے گا تو جرمنی نے نقلی مہدی بنا کر اپنے قوم کو ہدایت دی اب جن کے پاس اصلی مہدی ہو جن کے پاس اصلی مہدی وہ مردہ وہ مردہ وہ کمزور نہیں یہ عالم کیا ہے یہ ازاداری کیا ہے یہ ماتمداری کیا ہے اس کو سمجھئے اگر کوئی ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے زندگی دیر سکتا ہے ہے کیا نہیں وہ سائن بورڈ لگاتا ہے کلنک پر سائن بورڈ لگاتا ہے کیا نہیں متوجہ رہیے سائن بورڈ لگاتا ہے کہ یہاں ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے یہاں زندگی ملتی ہے کیا وہ اس کو پابندی لگاتا ہے صرف ہندو آ جائیں کیا پابندی لگاتا ہے کہ صرف مسلمان آ جائیں نہیں بورڈ لگاتا ہے جو بھی حیات لینا چاہے آو لے لو تو عالم جمام مہدی کا سائن بورڈ ہے امام مہدی آواز دے رہے ہیں عالم کے ذریعے دنیا کو بلالو یہاں پابندی نہیں ہے آنے دو سنی ہو تو بلاؤ شیع ہو تو بلاؤ ہندو ہو تو بلاؤ سب کو حیات ملے گی ایک صلاوات بیجے برمہم مل جل کے بلند آواز صلاوات بیجے برمہم آس ختم کیا عزیز آنے گرامی وقت تمام ہو گیا ورنہ کچھ باتیں اور عرض کرنا تھا انشاءاللہ اگر کبھی اللہ نے توفیق دی اور اگر احمدللہ امام حسین علیہ السلام کی نظریں عنایت رہی تو انشاءاللہ آپ کی قبل میں عرض کریں گے مگر توجہ سے سنیے گا توجہ سے سنیے گا امامت حیات دیتی ہے امامت موت نہیں دیتی ہے متوجہ ہیں کہ نہیں آج ہمارے اوپر سب سے بڑا اعتراض ہی ہے کہ حضرت علی کی تلوار سے لوگ مسلمان ہو گئے اس لئے جب ظلفکار چلتی تھی دودھم ہزاروں ادھر گرتے تھے ہزاروں ادھر ہم بیس پر بھیجتے ہیں ہزاروں سلوات آخر جمل ہے نا بھائی ابھی کہاں میں ظلفکار چلا ہوں گا آپ کھڑے ہو جائیں گے مگر کیوں ہے بھائی ہے ظلفکار چلی ہے مگر سوال یہ ہے کیا موت دینے کے لیے کیا موت دینے کے لیے ظلفکار چلی ہے ارے امامت کی ظلفکار ہے نہیں یہ حیات کے لیے دنیا کو بتائیے کہ ظلفکار موت دینے نہیں حیات دینے آئی تھی بس دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں بس کھتا ہم آپ کی مزہیں کیا مطلب آپ لیجے کونسا جنگ لے لیجے گا جہاں ظلفکار چلی چلی ایک خیبر پڑھئیے کیا پڑھئیے اس میں آشاء چلی آپ جنگے کھندک کو لے لیجیے جنگے کھندک ہے سامنے عمر ابن عبد جواد جب عمر ابن عبد جواد آیا مولا کے سامنے کہا تم عبو طالب کے لال ہو کہا ہاں کہا رہے عبو طالب سے میری دوستی تھی لہذا میں کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں کہا کیا دوگے کہا جاؤ اپنے کو بچاؤ مولا نے کہا اچھا آپ کو میرے بابا سے دوستی تھی تب مجھ سے تحفہ لے لو مجھ سے تحفہ لے لو کہا کیا دوگے کہا امامت حیات دینے آئی ہے امامت حیات دینے آئی ہے موت دینے نہیں تم اسلام لاؤ ایسی حیات دوں گا جو کبھی مٹے گی نہیں ہے نا بھائی ارے آپ بھی مشہل زندہ ہے نا کہا تم اسلام لاؤ ایسی حیات دوں گا جو کبھی مٹے گی نہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے میں نہیں لوں گا کہا جس کو زندگی نہیں لوگ ہے جاؤ بھاگ جاؤ میں تم کو اسی حیات خبیصہ کو بخشتا ہوں نہیں نہیں توجہ فرمایا آپ نے آخر جملہ ہے متوجہ ہیں گے نہیں ارے پہلی بار شاید ہاں اس مامبارے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں بہرحال کم اس کم آخری مزیب کم اس کم مہمان کا احترام تو کیجئے ایک جملہ تو سن لیجئے زیزانی گرامی علی نے کیا کہا کہا بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ جو یہ کافرانہ حیات ہے میں یہی بخش دیتا ہوں آپ بتائیں امامت حیات دے رہے کی چھین رہی ہے حیات دے رہے حیات دے رہے حیات دے رہی نا زندگی جاویدانی میں نہیں لوں گا کافرانہ حیات بچاؤ جاؤ علی کچھ نہیں کہیں گے بچاؤ کہا عورتیں کیا کہیں گی کہا اچھا آپ نہیں جاؤ گے کہا نہیں کہا سرو امامت حیات چھین کی نہیں امامت حیات دیتی ہے مگر یہ مجبوری ہے علی نے آواز دی میں نے تمہیں حیات دی تھی تم نے نہیں لیا میں نے بخش دیا تھا تم کو نہیں بخشا تو اب میرے لئے مجبوری ہے کہا کیا مجبوری ہے کہا مجبوری ہے جب کوئی عزو بیکار ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر علاج کرتا ہے اس عزو کا یہ ٹھیک ہو جائے یہ ٹھیک ہو جائے مگر جب داختر کو یقین ہو جاتا ہے یہ عزوہ پورے بدن کو مرتبنا دے گا تو اب اس عزوہ کو کاٹنا پڑتا ہے موت کے لیے نہیں بدن کو بچانے کے لیے علی نے آواز دیا مجھے سوسائیٹی کو حیات دینا ہے سماج کو حیات دینا ہے لہذا ذوالفقار اٹھے گی ذوالفقار سے کسی کو قتل کرنا یہ فضیلت نہیں یہ علی کی مجبوری ہے یہ علی کی مجبوری ہے یہ مولا کی مجبوری ہے کیونکہ اب سماج کو بچانا ہے سوسائیٹی کو بچانا ہے معاشرے کو حیات دینا ہے کیوں کبھی کبھی معاشرہ مر جاتا ہے سوسائیٹی مر جاتی ہے یقینہ مر جاتی ہے سماج مر جاتا ہے مجھے بے میرے پاس وقت نہیں ہر جوان اپنے پاس گور کرے تو عزیزانِ گرامی یہی راز تھا جب سماج اتنا مر چکا تھا اتنا مر چکا تھا سماج سوسائیٹی اتنی مر چکی تھی کہ حلال کو حلال نہیں کہا جاتا تھا حرام کو حرام نہیں کہا جاتا تھا حسین چلے کہیں امامت حیات دیتی ہے موت نہیں دیتی ہے حسین چلے حیات دینے کے لیے زندگی دینے کے لیے جوانو چلے حسین مہدانِ کربلا میں آئے صرف اس سماج کو ملت کو حیات دینے کے لیے علیہ اکبر کا سینہ دیا ملت پھر بھی مردہ اللہ اکبر عباس کے شانے دے دیئے قاسم کا بدن دے دیا پوری قربانی دیتے رہے حسین خاص طور میرے عزادہ رو سنو رو رو میں آپ کے آنسوں کو رو نہیں سکتا روک نہیں سکتا مگر کربلا کو سمجھو کربلا کو پڑھو آج دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ قلن مسائب ہیں مگر گور کیجئے گا فکر کیجئے مقام میں کیا عرض کر رہا ہوں جب حسین نے سب قربانیاں دی سب قربانیاں دی تب بھی سمجھ مردہ اللہ اکبر عباس حسین چلے اب اس پہ با وفا پر سوار اے اس پہ با وفا چل اب حسین اپنا خون دے گا مجھے سوسائٹی کو زندہ کرنا ہے بس عزیز علی گرہ میں ایک مرتبہ گھوڑے نے اشارہ کیا مولا میرے سمون کی طرف دیکھئے آپ جو دیکھا چار سالہ سکینہ سمون سے لپٹو ہوئی رو رہے اللہ اکبر اللہ اکبر چار سالہ بچی سمون سے لپٹو ہوئی حسین اترے سکینہ کو گود میں لیا کیا فرمایا یاد ہے نا آپ کو آپ تو صاحب مجالس ہیں فرمایا یا سقینہ لا تحرقی قلبی بدمو ایک اے بیٹی میرے دل کو اپنے آنسوں سے پارا پارا مت کر ڈالو میرے جگر کو پارا پارا مت کر ڈالو جوانو کربلا پہنچو اس لئے حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں جب گھر سے نکلو گے مجلس کے لئے اگر کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو یہی نہ کہنا میں مجلس جا رہا ہوں یہی نہ کہنا میں امام باڑے گفران ماب جا رہا ہوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں کربلا جا رہا ہوں اس لئے مجلس میں کربلا پہنچنا ہوتا ہے کربلا پہنچاو کربلا پہنچاو میرے ساتھ دو لمحے کے لئے سکینہ مت رو مت رو اپنے آنسوں سے میرے دل کو پارا پارا نہ کرو کہا بابا نہ رو ہوں گی جملہ سنیے کہا بیٹی تمہیں بڑا کام کام کرنا ہے پیاسی ہونا پیاسی ہونا کہا ہمیں پیاسی ہوں بابا کہا بیٹی پانی تو ملے گا مگر کام کیسے ہوگا سماج کیسے زندہ ہوگا سوسائٹی کیسے زندہ ہوگی بیٹی آپ کو بڑا کام کرنا ہے کہا بابا کب ابھی کہا نہیں اس وقت بڑا کام کرنا ہوگا جب میرا سر نیزے پر ہوگا چلو جلوسنے کے چلو ازاداروں ماتمداروں علم اٹھا کے چلو کس لیے کیا ذمہ داری ہے بیٹی سکینہ اس وقت بڑا کام کرنا جس وقت میرا سر نیزے پر ہوگا اے خیموں میں آغ لگائی گئی سکینہ چادر چھن گئی گوشواریں چھن گئے زینہ کے سامنے آگئی پھوپی اممہ میں ننگے سر مگر آواز دی یہ بھی بڑا کام نہیں ہے یہ بھی بڑا کام نہیں ہے میری پھوپی اممہ بھی کام کر رہی ہے مگر ایک مرتبہ جب یہ لٹا ہوا کافلہ بازار کوفہ میں پہنچا سکینہ نے بیدان کربلا میں بابا سے وعدہ کیا تھا بابا اب میں پانی نہیں مانگوں گی جب مجھے بڑا کام کرنا ہے میں پانی نہیں مانگوں گی یہ سکینہ نے وعدہ کیا تھا مگر جب جیسے ہی جناب سکینہ میدان بازار کوفہ میں پہنچی کانوں میں آواز آگئی کانوں میں آواز آگئی کوئی کہتا تھا آؤ خارجی کا سر دیکھو آؤ باغی کا سر دیکھو جناب سکینہ نے دیکھا ارے سماج اتنا مردہ ہو چکا ہے جو رسول کے دوش کا سوار اس کو باغی کہا جا رہا ہے اس کو تاگی کہا جا رہا اب بس سکینہ نے کہا بڑا کام کرنا ہے جوانہ یہ کام آپ کو کرنا ہے جلوس لے گئے نکلو کس لیے سکینہ نے آواز دی اس کام کے لیے نکلو کس لوگ مردہ ہیں لوگ حسین کو پہچانتے نہیں تم پہچنواؤ علی کو پہچنواؤ سکینہ نے دیکھا سماج اتنا مر چکا ہو کوئی نہیں کہتا ہی کہ حسین کوئی نہیں کہتا ہی یہ فاطمہ کا جگرگوشہ کوئی نہیں کہتا ہی یہ رسول کا جلبن نہیں آپ جناب سکینہ بڑا کام کر رہی ہے حسین کو پہچنواؤ رہی ہے پہچنواؤ رہی ہے مگر کئی سے لوگ تو پھر سن نہیں رہے ہیں ارے نگارے بج رہے ہیں باجے بج رہے ہیں سکینہ نے آواز دی آل آتاش ہائی پیاس ذرا عرض کریں گے ذرا عرض کیجئے عرض کریں گے سکینہ بی بی آپ نے کربلا میں بابا سے وعدہ کیا تھا میں پانچے نہیں مانگوں گے آپ کیوں پانی مانگ رہی ہیں آپ کیوں پانی مانگ رہی ہیں آپ نے تو کربلا میں وعدہ کیا تھا نا سکینہ بی بی جواب دیں گی اگر پانی پیوں گی تب میں نے پانی مانگا ہے میں نے اپنے لیے پانی نہیں مانگا مجھے اس سوسائٹی کو پانی پلا کے زندہ کرنا ہے الاتش ہائی پیاس کیوں سکینہ بی بی نے آواز دی مجھے لوگوں کو حسین کی معارفت کا پانی دینا ہے مگر میری بات سنیے گا کون پہلے اسٹیش تو ہو لہٰذا جیسے کہ الاتش لوگ متوجہ ہو گئے ایک بی بی پانی لے کے آگئی ارے جناب زینب کے سامنے بی بی اپنی بچی کو پانی پلاو اپنی بچی کو پانی پلاو مگر جب پانی پلاوگی تو میرے لئے دعا کرنا کہ کیا دعا کہ پہلی دعا میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو جائیں سکینہ نے پانی کا کوزہ نیچے رکھا پانی کا کوزہ نیچے رکھا جلا ہوا دامن پھیلایا پروردگار تجھے میری یتیمی کا واسطہ اس بی بی کہ بچوں کو یتیم نہ بنانا کہا دوسری دعا بی بی جلدی بولو دوسری دعا اللہ اکبر کہا دعا کرو میں مدینہ جانا چاہتی ہوں کہ کیوں کہا وہاں میرے مولا حسین زینب نے دیکھا کہا اوہ میں حبیبہ تم بھی اتنی مر چکی ہو تم بھی ہم کو نہیں پہچان دی ارے کوف کوفہ کتنا مر چکا تھا ایک مردہ جناب زینب نے کہا اللہ اکبر اور کون ہے کہا وہاں میری شہزادی زینب ہے کہا زینب کو دیکھو گی پہچانو گی کہا کیوں نہیں مرے گود کھلایا ارے جناب زینب نے بالوں کو ہٹایا امی حبیبہ تم تو مر چکی ہو ارے پہچانو میں زینب ہوں وہ حسین ارے امی حبیبہ نے پانی پھیک دیا لوگو یہ تاغی نہیں ہے یہ رسول کا یہ رسول کا نواسہ یہ زہرہ کا دل بند ہے ارے لوگو عزیزان اگرامیوں میں حبیبہ نے ایک جی قوم کو زندہ کیا سکینہ نے زندگی دی مگر ہائی سکینہ کتنی پیاسی کتنی پیاسی ارے جب زندہ نشام تھی ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا پھو بھی امہ اب میں مر جاؤں گی پھو بھی امہ اب میں مر جاؤں گی بس آپ بھی جلوس نکالیے بیٹیاں نکل جائیں آدھ نکلیے مگر حسین کو پہچنوائیے کہا کالے جائیے حسین کو پہچنوائیے بازار جائیے حسین کو پہچنوائیے یہ جلوس کا مطلب یہی ہے بس میں نے مجلس تمام کی جناب سکینہ نے کہا پھو بھی امہ اب میں زندہ نہیں رہوں گی کہا بیٹی کیوں کہا بابا کو میں نے خواب دیکھا بلا رہے ہیں مگر پھو بھی امہ ایک وسیعت ایک وسیعت ارے چار سالہ بچی وسیعت کرتی ہے جناب سکینہ نے کلیجہ جناب سکینہ کو صحیح نے کلیجہ سے لگایا ارے بیٹا چار سالہ بچے کیا وسیعت کرے گی کہا پھو بھی امہ جب میں مر جاؤں گی ایسی جگہ پر زمین میں سلا دینا جہاں زمین نام ہو جہاں تری اور پانی ہو کہا بیٹی کیوں کہا پھو بھی امہ بدن جل رہا ہے دیانس لگ رہی ہے ارے امہ گئے تھے پانی لے کے نہیں وعباس وعباس سل اللہ علیکہ یا ابا عبد اللہ سل اللہ علیکہ یا ابن رسول اللہ وعش ہید وعش مسلوم وعش غریب یا لیت نا پروردگار تجھے واسطہ ہے زینب کے رونے کا تجھے واسطہ ہے سکینہ کے رونے کا خدا بندہ ہمیں حسین کی ازاداری کے زندریہ کو حیات دینے کی توفیق نائیت پر پروردگار ہمیں وہ زندگی عطا کر جسے امام حسین ہم سے رازی خوشنود رہیں پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے دلوں کو حسین کے نور سے منور فرما ہمارے دلوں کا اہل بیت کی محبت سے آباد فرما ہماری سب سے بڑی دعا ہے ہمارے امام کے ظہور میں تاچل فرما پروردگار جہاں جہاں مومنوں و مومنات مسلمان مسلمات یمن میں عراق میں ایران میں جہاں بھی ہوں پروردگار ہر جگہ مومنوں مومنات ازادار انیمان حسین کے جان مال عزت عبر نام اس کی حفاظت فرما پروردگار پرچم اسلام کی بلندی نائیت فرما پرچم کفر کو سرنگون فرما پروردگار جو دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام اگر قابلی ہدایت ہے ان کی ہدایت فرما اگر قابلی ہدایت نہیں ان کے چھر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما پروردگار جو دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام اسلام کے خلاف ساجش کرتے ہیں پروردگار ان کی ساجش و منصوب کو نیست نابود فرما پروردگار اب جوہ محمد والی من ہمارے آیات ازام مراجع کرام علماء آلام خاص طور رہبری معظم حضرت ایت اللہ سجدائی کو معید منصور فرما مملکت ایران کی حفاظت فرما پروردگار جہاں جہاں مومنین ہیں جہاں جہاں مسلمان ہیں ہر جگہ مسلمانوں کو سل بلندی انعیت فرما پروردگار جو ہمارے نوجوان بی روزگار ہیں تجھے واسطہ ہے محمد آل یا محمد کا پڑھے لکھے بیکار فدا بند ان نوجوان کو جازادار محمد اور ہر نوجوان کو بہترین روزگار انعیت فرما جن کے پاس روزگار ہے ترقی دل کے پاس روزگار ہے کاروبار ہے تجارت ہے منصب ہے ان کو ترقی اضافہ اور حقوق ادا کرنے کی توفیق انعیت فرما پروردگار جو بچے پڑھ رہے ہیں کالش میں جگہ جگہ امتحان دے رہے ہیں اس وقت اسی کی عزت ہے جو کمپرشن میں نکل جائے یہ محمد حسن کے ازادار ہیں یہ جنبی زہرہ کے باقی کلیا ہیں فروردگار جاہی محمد والے محمد ہر مؤمن بچے کو بڑی بڑی کامیاب سے مشرف فرما ہر امتحان میں بڑی بڑی کامیاب انہیں انہائیت فرما فروردگار بیمار ان کو شفائی کلی انہائیت فرما سہت آجل ان کو نصیب فرما مؤمن 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 آدم سے لے آج تک جو اس دنیا سے چلے گئے حزار کے ارو بانی مجلس کے ارو میرے ارو میرے والدین میرے اصاب سا خلا بجوہ محمد والان کبور کو مناور فرما وان پر اپنی الرحمت کو نعزل فرما بہاک اللہم سلی على محمد و حسین و حسین رحمت رحمت